ہالو جی میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریاکشن کرنے والا ہوں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو پر کچھ بچوں نے عمران خان کے ساتھ افطار کیا ہے سو انہوں نے افطار کیا ہے مطلب بڑے لوگ بھی کرتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ وہ شاید اپنے گھر کے باہر یا پھر کہیں پر انہوں نے ایسی جگہ بنائی بھی ہے کہ افطار جو ہوتا ہے روزے کا وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں مطلب عام پبلک کے ساتھ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں بچے پہنچے تھے تو انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھتے ہیں let's start the video now سلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں زمان پا کے باہر موجود بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ روزانہ بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو ہوتے اب عمران خان کے ساتھ تو ہوتے ہیں جو افطاری کرتے ہیں ان سے کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں اپنے حوش ہیں اور امران خان لے کیا بات ہواینجا ہے اسلام علیکم آپ نے بھی کیا افطاری کہ دو روز میں م Endure دعا کرتی ہیں جب افتاری کرتی ہے جی کیا دعا کرتی ہے دو روزے میں دعا کردوں کہ اللہ میں ہم امان غیرہ�면 کو سندھ نہ رکھے اور لمبی زندگی دے لمبی زندگی دے ٹھیک ہے تو آج آپ نے امران حان سے بات کی تھی جی کیا کہا تھا امران حان میں نے ان کو کہا تھا کہ اللہ میں میں آپ کس لئے سونے سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں آپ کو شیطانوں سے دعا رکھے کہ میں نے عمران حان کو کہا تھا کہ میں سونے سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ کو شیطانوں سے دور رکھے تو عمران حان نے کیا کہا تھا پیار دیا تھا عمران حان جی اچھا یہ دیکھیں سائن بھی کروا کے ہیں ماشاءاللہ حان صاحب نے سائن بھی کیے ہیں تو بیٹا آپ تو بہت ہوش ہوگئے آپ عمران حان سے مل کے آئے اور سائن کروا کے آئے جی آپ ایک دفعہ پہلے بھی ملاقات کر گئے ہیں عمران حان سے ہاں جی اب کیا بات ہوئی تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے لئے سونے سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں آپ کو شیطانوں سے دور رکھے دیکھیں جی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی دو دفعہ عمران حان سے مل کے آئے آج افتاری کی ہے اور اس سے پہلے بھی عمران حان سے مل کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں عمران حان کے لئے دعا کرتی ہوں اور جب بھی دو روزوں میں افتاری کی عمران حان کے لئے دعا کی جی اسلام علیکم آپ کی بھی آج عمران حان کے ساتھ افتاری ہوئی اور ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی ہے عمران حان سے عمران خان کے لئے میں عمران خان کو ایک سپیچ سنائی تھی کیا سنائی تھی سنائی اسلام علیکم I am your life to death supporter کشمال رحیر many of the people ask me why I support عمران خان so the answer is really simple although I cannot describe him in a few words he taught youth what a true believer of Islam is he taught youth to have faith in their country he is the father of the whole nation and he is the one who cares equally to the deficient and the rich I have never seen such a man in my whole entire life and there is also a quote that his quote that I love it's either you surrender or you fight for your freedom till death what will you do I ask myself this question and my belief is la ilaha illallah there is no god but one thing this is the speech that I amran Khan has done in the UN so today my little girl I amran Khan has done this speech so tell me what was your reaction after listening to this speech they gave me love me so you are lucky that you love him name is Mr.A.A.A.Q. everyone that is the coronavirus and he has now signed it here and he is with me this is the song which we have today and this is the song which I have put on this and the song which you have come over and you have joined us and Mr.A.A.Q. you are my little friends with my child and your parents on this you are even happy to me and your parents on this بچے بہت خوش ہے اسے فیصلہ بہت سے ہم چلے اس بچی نے رستے میں تقریر ساری جو سپیچ ہے ہاں رستے میں یاد کری ہے اور خود ہی لکھی ہے خود ہی یاد کی ہے اور خان صاحب کو سنائی خان صاحب نے بہت اپریشیٹ کی ہے بچی کو ہمیں بہت مزا ہے ہم اس چیز میں ہی خوش ہے ہم گھر سے افتاری بنا کے لے کے آئے تھے ادھر بیٹھ کے پارک میں کی ہے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے پارک میں بیٹھ کے افتاری کی ہے اور بچوں نے عمران حان کے ساتھ بیٹھ کے افتاری کی ہے ہاں تھوڑے بہت لوگ کو جگہ ملتی ہوگی آپ کے بابا لکی نہیں ہے لیکن آپ بہت لکی ہیں کہ آپ عمران حان کے ساتھ افتاری کر کے اچھا مجھے یہ بتا دیں کیا کہیں گے یہ بچوں کی یہ جو چھوٹی بچی کہہ رہی ہے کہ میں دعا کرتی ہوں اور ایون کہ عمران حان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ عمران حان اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانوں سے دور رکھے اور بڑی بچی اس نے عمران حان کو سپیس سنائی یہ کیا چل رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ گھر میں ہر وقت جب بھی اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا دعا کے لیے تو سب سے پہلے اس نے دعا کرنی ہوتی ہے خان صاحب کے لیے کہ یا اللہ خان صاحب کو محفوظ رکھے شیطانوں سے دور رکھے اور لمبی زندگی دے اور خان صاحب دوبارہ آئیں دوبارہ آکے ان کا پھینٹا لگائیں ہم اس کو کہتے ہیں مارے نہیں کہتی پھینٹا لگائیں پھینٹا ٹھیک ہے ان کے لیے پھینٹا ہی بنتا ہے آپ عمران حان آپ کو اچھے لگتے ہیں جی کیوں آپ بتائیں جی آپ کو کیوں اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ حق کے راستے کے اپنے پر چلتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام کا معنی ہے اور ہمیں پاکستان کی عزت کیوں کرنی چاہیے کیا سمجھنی ہے ابھی جو حکومت ہے اس کے بارے میں کیا تھوڑ سا دینے دیں بس دفع کریں ان کے دینے دیں دینے دیں دیکھیں جی آج اس طرح یہ زمان پاک میں سوصلہ جاری ہے لوگ یہاں پہنچتے ہیں عمران حان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر افتاری کرتے ہیں جن میں روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہوتے ہیں بچے عمران حان صاحب کے جا کے بلکل پاس بیٹھ جاتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہم لوگ ہیں ان سے زیادہ لکھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہان صاحب کے بلکل ساتھ پہلو میں بیٹھ کر افتاری کرتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو آج عمران حان سے مل کر آئے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہی ہیں آپ عمران حان صاحب نے اپنے لئے ہمارے بعد اپنی نئی جنریشن بھی تیار کر لی ہے ہم تو ہیں ہی ہیں نا وہ آگے سے انہوں نے آگے بھی بچے تیار کر لی ہیں ماشاءاللہ سے اب انہیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا انشاءاللہ عمران حان کو لا رہے ہیں آپ انشاءاللہ ہماری دعاوں سے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دیکھیں یہ سسلہ جاری ہے زمان باق میں جو بھی صورتیال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ میں انہوں نے بہت صحیح چیز بولیا میڈم نے کہ عمران خان نے اگلی جنریشن کو تیار کر لیا اپنے لئے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے بھائی اس پیچ راشتے میں تیار کرتے ہوئے یہ جنور یہ جذبہ لکھی انگلیش میں اور اس کو تیار کیا یاد کیا پھر عمران خان کو سنایا ان سے اپریشیشن ملا ان کو بہت بڑیا کہ یہ جذبہ یہ جنور کوئی ایسا کر کر نہیں ڈال سکتا کہ پیسے دو کسی کے باپ کو کہ تم اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں ایسا نہیں آ سکتا یہ تو بہت اچھا لگا بہت پیارے بچے کیوٹ سی بچیاں اور دیکھنے کو ملتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ افتار تو کری رہے ہیں وہ اور بھی پبلک ہے بھلے ہی بڑے لوگ نہ ہوں کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہوگا حالانکہ سب کو نہیں مل پاتا ہوگا کیونکہ جگہ اتنی نہیں ہوتی ہوگی بھیڑ بہت آتی ہوگی تو بچوں کو لے لیتے ہوگی کہ آؤ بچوں بیٹھو میرے ساتھ ہم افتار کرتے ہیں تو بہت پیاری چیز ہے بچوں کے ساتھ عمران خان نے بہت ہی پیار کے ساتھ پیار باٹھتے ہوئے افتار بھی کیا ہی ہوکہ آپ نے انجوائے کی ہوگا اچھا لگا آپ کو ویڈیو سا ایک کر کر شیئر کرنا ویڈیو کو اور سبسکرائب کرتے ہوئے جانا بے 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 سانی اوہ